تو کیا عرض کر رہا تھا سبق کیا تھا مہاراج کا ہاں خلق کویا محبسی کا ٹکٹ یاد رکھو دیکھو مرتے آدمی ہیں لیکن دو قسم کے آدمی ہی ہو جاتے ہیں ایک وہ جنہوں نے یاد رکھا میں نے جانا ہے ایک وہ جو اس میں محب ہو گئے اس دنیا کے اندر اللہ اللہ ہم گم چکے ہیں دو آدمی موت سب کی آنی دنوں کی موت آرہی ہے اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں اب یہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ آدمی پڑھا ہے میں بھی پڑھاؤں گا آپ بھی پڑھے ہوں گا پڑھے ہو دیکھتے ہیں روزہ صبح شہر یہ پتہ ہے مر رہا ہے شہر یہ عورت مر رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی کوئی سینس نہیں بتا سکتا کوئی سکین نہیں بتا سکتا بتا سکتا تو ایک ہی بتا سکتا ہے وہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا سکتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں اللہ کی نہیں پڑھا میں وہ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہے یا نہیں ہے تو بولن سبان اللہ بولتے کیوں نہیں ہے پھر لہو کسی نبی کی امتیں یہ دیکھیں تو اللہ کی نبی فرمائے وہ آدمی پڑھا ہے سین اور چل رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ سین جو چل رہے ہیں وہ پتا رہے ہیں کہ سین کیا ہو رہا ہے اس سے یقین ہے نہیں ہے نبی عشان زبانے واقعی سے لکی بات یقین ہے تو اس بات کو دکھ رہے ہیں دل کی ڈیری پر یہ میرے ساتھ ہونے ہے آج نہیں کل ٹکٹ آ چکا ہے فلیڈ تیار ہے آوازیں پڑھ رہی ہیں کہ اڑنے والی جل دیا ہے اللہ بھجسہ ہوتا ہے اس میں جو رہی جاتے ہیں بچارہ ہو کیا کہتے ہیں پیسنجر اس کے لئے آوازیں پڑھتے ہیں میرے لئے اکسا آوازیں پڑھتے ہیں پیچھے رہی جاتا تھا پیچھے رہی جاتا تھا لوگ دیکھتا تھا ہی کون ہی شخص کی ابھی تک نہیں پہنچ رہا ہمیشہ آزار لیٹ ہو لیٹ ہونے گیا تو لیٹ ہو جاتا تھا تو اللہ کی خورت لیٹا ہے آدمی کسی کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ملک الموت تشریف لاتے ایک خشتہ جان لینے ہے یہ کیا آپ کو سواری جو آپ کو بٹھائے گا سواری پہ سواری تیار ہے آج یہ اندر آجا جلینہ بیٹھتی سیڑ پہ اس کے منتقل ہو رہے ہیں انسان اب جان رہے ہیں یہ ہوگا ہمارا سا خشتہ آجائے گا خشتہ آگیا اب اس نے معاملہ کرنے تو دو فرشتے ہیں ہمارے اللہ کی نمی فرماتے ہیں کراما دو ہے نا فرشتے دائیں اور بھائیں اللہ نے جوڑ دیا کبھی نظر آئے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو لیکن یقین کیوں ہے میرے آقاں نے سمجھا دیا اس بات پر تو یقین کرتے ہیں جو اللہ کی نمی کرتے ہیں صبح شام زگر کرتو کیوں نہیں کرتے ہیں جب ہی تمہارا کھا گئے ہیں یہ تیاری نہیں ہے یہ یاد کرنا یاد نہیں ہے یہ دھوکہ دینے ہیں اپنے آپ کہ یہ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری تیاری بتائی کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو کسہ ختم ہو گیا جس نے اس تیاری کو پکڑ لیا دنیا میرا خرط میں کامیاب ہو گیا ایسا کام میں ہو کہ جانے کے بعد بھی دنیا صدیوں اس کو یاد کرتے ہیں کیوں کہ اس نے یقین کر لیا کہ میرے زبین نے فائد صبح اور شام ذکر کرو اب اسے ہر چیز چھوڑ دی دنیا کس وقت صبح اور شام کے وقت ہر چیز ختم کر دی اس نے ایک ہی کام کرنا ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے بس ایک کام کیا اللہ کا ذکر کرنا ہے انسان بالک ہوتا ہے اللہ دو فشتیں مقرر کر دیتے ہیں کیوں بالک سے پہلے نہیں ہوتا بلوغت میں آیا اب کام شروع ہوا اس کا کیونکہ اس پہ آپ لاغو ہو گیا لاغو سمجھتے ہیں نا امپوز ہو گیا اس پر کیا اللہ کی یہ جو احکامات میں اس پہ امپوز ہونے شروع ہو گئے نماز روزہ حج کناہ جید بالک ہو گئے نا لڑکی لڑک تب اس پہ وہ زندگی کی شور آنے شور اس سے پہلے وہ کیا تھا اس سے پہلے جو سمجھداری پوری تھی وہ پوری ذمہ داری کیسے پہ تھی ماں اور باپ پر تھی اس کو براغات تک لانے کے لیے یہ بھی یاد ہے کہ ان نے کیا گیم کھیلی اس بچے کے ساتھ کتنا انہوں نے دکھائے مال کتنا انہوں نے گناہ دکھائے کتنا انہوں نے وہ باتیں چیزیں وہ یہ دکھائیں وہ سٹف ڈالا ان کی دین کو خراب کیا ان کی تربیت میں کیا اس کو اس پہل پر تیار کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ دو فرشتے آنے والے ہیں اور اس کا کام شروع ہونے والا ہے کبھی آ کسی نبی ماں باپ نے یہ سوچ کے اپنے بچے کی تربیت کی تو کس نبی کو مانتے ہیں کیسے اللہ کی نبی نے سٹینڈر دی اور ہر صحابی کو اللہ تعالی نے اللہ کی نبی جو تیاری کی تھی ہر صحابی کی یہی تیاری کی تھی کہ اس کو تیار کر دیا تھا یاد آخرت جس کو نہ بولنا کبھی موقع یعنی سب سے بڑی جو پیغان اور تربیت کی نبی نے اپنے صحابیوں کی وہ کیا تھی یہی تھی کہ دنیا سے محبت نہیں دکھنے دی انہوں کو اس کو پوری ہر وقت توجہ اللہ کی نبی کے لئے پر یہ ہوتی تربیت کی کہ دنیا کی توجہ نہ ہو ان کی توجہ آخرت کی طرف اللہ کی توجہ نبی کے لئے پر یہاں ہے صحابیٰہ 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 مداری دینے ڈکلی نہیں بزاندہ پھر محبت نکر لیے نہیں نکر لیے یہ بٹن یہ گھلی نہیں محبت کسی سے کیا رکھتے ہیں ہمارا فقیروں تھی یہ دستور ہے یہ شیخ کے پاس جاؤ تو خبردار چمک شمک کر کے مت جائے کرو لباس یہ وہ نا 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 شیخ کے پاس جائے تو فقیر بن کے جائے آگے یہ شیخ نے یہ دا بتا رہا ہوں آپ ماتو یہ سوچ کینا جائے گی یہ جائے کرو نا نا چھپا کے رکھو چیزیں اید کیلئے یہ دا بھائی جو فکروں دلواروں فرقیوں کو پاس چلتا ہے کیوں کہ وہاں تو ایک چیز کے لئے تیار کیا جاتا ہے انسان کہو کیا چیز ہے کہ تیرے دل میں حب دنیا آئے ہیں سوال اللہ دنیا کی امامبت کئی پیترے نہ آئے یہ ہے قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے کہتا ہے جس آدم آپ لے کے جانے آپ پتہ ہی کون ہے سبحان اللہ یہ ہوا ہے جو بولٹوں میں جا کے ذکر کرتا تھا جی ہی باتیں ہوں گی یہ مزاق نہیں کر رہا ہمیں آپ سے پھر پتہ لگنے آپ پتہ ہوئے کہ یہ اللہ کے ذکر کی کیا قیمت تھی کہتا ہے تو یہ پتہ نہیں کہ آدمی سے واسطہ پڑھا تیرا کہتا ہے کون ہے یہ میرا کچھ ہی پتہ ہے میں تو جان نکالتا ہوں ٹھوک دیتا ہوں اس کو مجھے دھوک جو میں جو ہکے مجھے ہمارا کرتا ہوں تو کر جو بات کرنی جلدی کر کہتا ہے اس کا لحاظ کریں ہوں سبحان اللہ پھرشتے کا لحاظ کریں ہوں کیوں کہ یہ تو ہمارا بڑا پہتے ہیں ساتھ ہوں جانتے ہیں ہم کون ہیں میں جانتے ہوں کرام نے کہتا ہوں کہ بس سٹیٹس ہے نا ان کا بھی تو بڑے پھرشتے ہیں بھئی جو باتیں سندے پڑھو بھئی سندے ہیں دنوں میں شاوش شاوش دیکھیں بہت بڑا سٹیٹس ہوں ہماری بات سنیں آپ ہی آدمی بات کرتا ہوں یہ فلاں ہی بڑا ساتھ ہمارا ساتھ ہمارا اب یہ حدیث کرتا ہوں ہمارا ساتھی ہے ہمارا محسن ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ملکم ہو تھوڑے ہیلا پھر دوسری طرف آئے کہ ہم دعا اس کے لئے اس وقت کرتے ہیں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں آنسوں ٹپکے فرشتوں کے کہ اتنی بڑی صحبت اتنی بڑی دوستی اتنا بڑا موسن یہ لفظ ہیں فرشتوں کے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اب ہم جدہ ہو رہے ہیں اتنی سالوں کے بعد ہمیں جدہ ہو رہے ہیں پھر کیا اب وہ فرشت موت کے سامنے کھڑے ہوئے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مقفت فرما دے تو اس سے رضا کامل اختیار فرما تو اس کے گناہوں کو معاف فرما جنت میں اس کو عالی مقام عطا فرما یہ لفظ میرے تھا آپ کی لئے ہو جائے تو کیا بات ہے ہو گیا ہے سب کامیابی سب گئے نا دنیا کے مقام نہیں چکا یہ ایک فکر ہے جو آپ کا تعرف کرائے گا یہ کون رائٹ بار دنوں دنوں بولیں گے باسمجاری میں کہتے ہیں یہ بھائی بھرے کمتی چیز ہیں کتنی دعائیں دے رہی ہیں ساتھ میں کی وہ کہنے والا کون ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں اللہ دعائیں دے رہے ہیں آمین کون کر رہے ہیں ملک الموت سبان دلالہ وہ اپنا سامی پھول گئے ہیں کتنی پرسنٹی ہوگی اس آدمی کی ایسا بننے ایک کام کر لو کیا کام باپسی کو نہ بھولو سبان دلالہ باپسی کو نہ بھولو اس کو یاد رکھو پھر اچھا پھر آگے بات کرتے ہیں اب اس سے بات کرتے ہیں وہ یاد تو بڑے زبرست چیز تھی کس سے بات کر رہے ہیں ملکم چھوڑ گیا ہے اب اس مردے سے بات کرتے ہیں خبردار دورانہ کیوں تو ہمارا موسم تھا دینے بڑے آسان ہیں ہمارے پر اس آدمی سے کہتے ہیں کہتے ہیں یاد ہمیں تو اللہ نے ایک ڈیوٹی بھیجا تھا اور بڑی سخت ڈیوٹی تھی اور پتنی اسی سال تک ہمارا تو رگڑا نکل جاتا اور فرشتے کر رہے ہیں تیری مہربانی یاد اور تیری دوست کی کیا تھی یاد تو تو بڑے بہترین انسان تھا اتنے اچھے شمر تو کرتا تھا ایسے ایسی تیاری تنہیں جاری کیوئی تھی کہ ہمیں تو کوئی موقع نہیں ملا کہ ہم کوئی مشروف ہوں تیرے ساتھ اللہ سبان اللہ اور تیری اس کرم کی تیاری کی وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے ہمارا کیا ہوا کہ ہمارا کام یہ بنا کہ ہم الحمدللہ اپنے ذکر سے غافل لے ہوئے ہماری معرفت الہی تھی بڑھتی چلے گی ہمارے تو یہ اصل خوراک تھی ہم تو بھوگے مر جاتے ہیں اپنے کام پر لگے ہوتے ہیں بڑا سخت کام تھا ہمارا لیکن تم تو اتنا اچھا انسان تھا کہ ہمیں بالکل تیرے ساتھ ہمارے وزائر ہمارے ذکر ہمارے تسبیات اور جو ذکر اللہ ہمارے خوراک تھی ہم اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی کہ حدیث کے لفظ ہیں کس ہمارے کی بات ہو رہی ہے ذکر 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 صبح یہ کہاں ہو رہی ہے کس مقام پر گفتگو چلے لیے موت کھڑی ہے جان نکل رہی ہے پھشتے کھڑے ہیں اس لنے لوگ رو رہے ہیں میرا پہ آؤ میرا بھائی گیا میرا چچا گیا میرا کوئی تیاری کر رہا گا کبر کھوڑ رہا گا کچھ کر رہا گا مردہ کر رہا گا خطبہ بنا رہا گا کچھ کر رہا گا لیکن اصل کام یہ ہو رہا ہے میرے پیارے نبی نے بتایا اے کوئی نہیں دستا اے انسوں لوگ اللہ بہت یہ سمجھے یہ ہوگا میرا رب کے ساتھ کب ہوگا باپسی کی تیاری جہاد کوئی پتہ نہیں باپسی جاؤ اب یہ سن لے تو بات کہ اب تک تیری زندگی کے جتنے بھی دن آ چکے ہیں تو بادشاہ تھا وزیر تھا پیسہ تھا سٹیٹس تھا جو جو تیری بہاریں آئیں زندگی کے لئے کہتے ہیں اب جو تیرے وقت آنا ہے اب جو تیرے وقت آنا ہے اب جو تیرے وقت آنا ہے یا ذکیس سے بہترین خوبصورت حسین وقت کبھی نے تیرے دیکھا ہو مردے گے مرد سے خط نم کر گبر آٹ کتا ہے اس سے پہلے اس سے اچھا خوبصورت وقت تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا کیا وقت ہے کہتے ہیں رحمتیں بسنے والی ہیں تیرے پر جنت کے خوشویں پھٹنے والی ہیں تیرے اوپر ہورے تیرے منتظر ہیں محلات تیرے تیار ہیں خوبصورت تیرے انتظار کر رہے ہیں اور آخری فرقہ سنی اس حدیث کا کہ تیرے پربردگار تیرے انتظار میں کھڑا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے اللہ 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 کیا بچا بھی اس کے لئے ہم تو رو رہے ہیں ختم شتم ہم تو کام یہ چلتا ہے سلطق وقت میں یہ ہو رہا ہے پھر آس ات Lu neki وہ لیک جلتے پھر رونو کی باہدانی چونہ طرف سے اللہ کہتا ہے کیا ہو گیا میں کیوں رو رہے ہو یری ترخت رو رہا ہے زمین رو رہی ہے پہدر رو رہے ہیں یہ رو رہا ہے اسمان رو رہا ہے tässä زمین رو رہی ہے اللہ اللہ left اتنا محبوب اتنا پیارہ بندہ اتنا اچھی بندہ تو نے چھین لیا مالسے ہوئے ہوئے زمین لو رہی ہے تمہیں بڑی محبت تھی اس سے یا اللہ اس نے تو ہمیں عباد کیا تھا اس سے تو ہماری دلکشیاں قائم تھیں ہم پہ رحمتیں برستیں تھیں ہم پہ تیرے فضل اترتے تھے اس شخص کی وجہ سے کیا کرتا تھا یہ آپ سنیں ذرا جمعہ دے رہا ہوں آپ کو حدیث کا میرے بھائیوں در سنیں غور سے اللہ مجھ سے کرتا کیا تھا یہ تمہارے چکھیں مان مار کے کہتا ہے اللہ یہ وہ کام کرتا تھا جس سے ہم عباد ہو گئے تھے جس سے ہم عباد ہو گئے تھے نکھار آگئے تھا ہمارے پر کیا تھا کیا کرتا تھا اللہ کہتا ہے کیوں اتنے تو پریشان ہوا اس کے جانے سے کہتا ہے اللہ جب بھی ہمارے اوپر سے گزرتا تھا ہمارے جگہ سے جاتا تھا ہمارے پاہ سے گزرتا تھا تو تیرا ذکر کرتا ہو جاتا تھا بس کرو اللہ اللہ کے نبی نے بیسی کی کوئی بات کیوں کہ تیمہ ہے کہ ذکر کرنا گسترس کے ساتھ جب دنیا میں تم ادا ہو کیوں کہ گارنٹی ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے قرآن دے رہا اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو اچھی سچی تیاری پیش کرتا ہے جو جس چال میں پھسا ہوتا ہے دنیا کی محبت میں ان جالوں کو توڑ دیتا ہے اللہ کا ذکر بس کرو اللہ قصیتا لن لکن تفلہوں قرآن کرتا ہے پھر یہ ایسے تو نہیں اللہ کا ذکر کی طرح ضرورت کیا ہے کیوں ہمارے لئے کہا ہے کہ دنیا کے جال سے نکلنا بہت مشکل ہے ابھی تاب سن رہے ہیں باہر نکلنے بعد پھر وہ محبت غالب آجاتی ہے پھر دنیا کی صبح پھر پیسے غالب آجائیں گے مال غالب آجائیں گے پھر ہم اس دنیا پھر مست ہو جائیں گے یاد رکھیں جب تک پریکٹنگلی آپ یہ کہیں اسلام کیا چیز کہتا ہے سننے سے کام نہیں بنتا ہے سنتے سنتے تو آدمی سن ہو جاتا ہے کلنی سے کام بنتا ہے اصل سننے والا وہ ہے کہ سننے کے بعد عمل میں آ جاتا ہے سمجھے حق کلا کر دیا اس نے اللہ تعالی کی اس نعمت کا جو اللہ نے عطا فرمائے دی اس کو سننے کی توفیق دی تھی وہ بند آجی سے تیاری نہیں کی موت کی تماشیم بس اس دنیا کی غرق ہو گیا مال میں دولت میں ٹاکٹیک انجینئر کو فلان تو یہ تھے یہ سب کام کیا ہیں یہ ضرورت زندگی ہیں ایک چھابی والا بھی وہی روٹی کھائے گا ایک بڑی چیز والا بھی وہی روٹی کھائے گا وہی کھائے گا اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ایک چھابی والا نے زندگی کو ضائع نہیں کیا اس نے اپنی موت کی تیاری کیا اب یہ ایک نقطہ آپ میرے ذہن میں میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے موت کی تیاری کا بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ پسندارین تو ہاتھ کڑا گروہ پسندارین چلو میں ایسی بولے جو آپ کیا سمجھیں رہا دوں مجھے کیا فائدہ اس کا کوئی تغییت میں نے نہیں پہنچیں یہ باتیں میری پھر نوسی پارٹی آگئی کھیل مسئلیں مارتا تھا دنیا کیا تھا کبھی پڑھ لی نماز کبھی نہیں پڑھ لی یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں فلاں بھی ہیں بھی ہیں عمل کچھ نہیں تیاری کچھ نہیں حضبی کر لیا قرآن سب کر لیا قرآن تو کوئی عمل نہیں کوئی تیاری کوئی نہیں یہ آلی پارٹی یہ پارٹی ہے نی مرنا نہیں سنے مرنا اس نے آگئے ملک میں موت آگئے دو فرشتے ہیں کہتے رک جائیں جی جی رہے سے ہم آپ کو کوئی تعریف کرا دیں اسی طرح جس سے اس کے قاتل اس کے دو فرشتے ہیں نا کیا تعریف اس کا لانت اس شخص پر قدر کیا کہتا ہے رحمت اس شخص پر کتنا فرق ہو گیا کیوں کہ اس نے تیاری کی تھی اس نے دنیا میں تیاری نہیں کی اب آپ دیکھتے ہیں اپنے طرف سے کیا تسبق لینا ہے ہم نے آج اور یہ کم تھی رات ہے آج کی دنیا بدل جائے گی سستی نگل جائیں گی دوست یاد دکھنا بہت پڑی میسیج دیلے اللہ تعالی میں نہیں ہوں یہ کیا ہے اللہ کا احسان ہے بڑا احسان ہے جیسی باتیں کلوا دیتے ہیں ہاں کوئی مفتی ہوتا ہے مفتی آزم ہوتا ہے پھر تو کہتا ہے یہ نہیں کامی یہ ہے جب بھی بیٹھتے ہیں سٹیج بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں جائے بیٹھتے ہیں ان کا تو ڈیوٹی ہے نا یہ کام کرنے کی جہاں دیکھا ممبر تو پھر تو یہ کہیں گے کال رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں ہے جس کا مطلب وہ بات ہی نہیں ہے یا تو بات ہی کچھ اور ہی ہے تو پھر اس بات کو غور کرو ذرا گلے کچھ ہو رہے تھے ہاں جی کہ جی میں آجتا ہوں کہ لانت اس کی لانت ظلیل انسان تھا اللہ اللہ معافہ میں اللہ تعالیٰ معافہ میں ہر مسلمان میں بھائی کو معافہ میں یہ سالس بہت سیریس بات ہے بہت سیریس موگے لیٹے پریشتی بھی کھڑے ہیں موت بھی کھڑی ہیں موگے سے لانت لانت پھر دوسری بات کرتے ہیں جس اس کی دعا کی تھی اس کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفت نہ فرمانا اس کے گناہوں کو معاف نہ فرمانا اللہ اس کو جہنم کے در جگہ تا فرمانا اس کو برباد کر دینا اب اس کے لیے یہ بات دعا کی جاری ہے خورنے پریشتے ملکہ بہت دیگر ہے دیسی بات اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے کیا کریں اب اس سے مقاطب جیسے اس سے مقاطب ہوتے کہتا ہے وہ ظلیل انسان تم نے تو اتنی مشکت میں ہمیں ڈالا اس کو کیا کہتا ہے کہ تم نے تو ہمیں بہت آرام دیا فرمانا دیکھا کیونکہ وہ اپنی تیاری میں تھا تو ان کو ضرورت نہیں تھی وہ یہ ظالم دنیا میں کندر اب دنیا میں مستہ یہی میری دنیا ہے یہی میرا مقام ہے پس ٹی ٹی چھاس بنا لو بس صحیح ہے اس کو تھوڑا بڑھا لو بس چیح چار سے پانچ کمرے بنا لو بڑا کچھ ہوئے اس کا مال خارج ہے وہ بڑا کچھ ہے اس کو یہ چھین لو کی چھین لو ہو پھر کہتا ہے چھا جب زانتیں پڑیں اسو اتنے اب اس سے مقاطب ہوتے ہیں بے حیاء انسان تم نے ہمیں مشکت میں ڈالا ظلیل کیا نہ خود کو اس نیک کمرہ کرتا تھا سارے ہماری عمال بھی تم نے ضائع کیا ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ذکر کرنے کے لئے سب تری طرف وجہ ہماری راتی تھی اتنے تو گندے کام کرتا تھا تینی بدوائیں ملکو کہتا ہے جس پیچھے تو مردے ہو کہتا ہے وہی اس کو کہتا ہے کہ سننا اس ملک موت کہے گا اللہ محفرم ہے یہ موقع دیکھ کیسے ہو پڑھے بچارے اوپر ختم کی تیاری ہو رہی ہیں ان کے پتہ کہ ختم یہاں ہوا ہے اس بچارے کے پورا ہوا ہے ختم دیکھ سمجھا رہی ہیں باتیں آپ کام کردی چلے گا وہ انسان جس نے سنا اور عمل کیا کامیاب وہی ہوتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کس کو فاطمہ تزاروں کو اپنے ڈکھتے زگر کو فاطمہ عیم علی فاطمہ عمل کرنا یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہے حدیث ہے اس مقام کی خاتم تی خاتم جنت لیکن تنبیہ کیسے فرمائی عمل کرنا عیم علی فاطمہ طریقہ تھی ہے ہمارے شیخ تبکہ مالتی کہو میں ترہا سب کچھ کر دیں گا فکر نہ گھر تو پیچھے میں ترچیبار میں ترچیبار میں ترچیبار چھلٹک نواز کی کرنے میرا نہ لے دیں سنو اس پہ شکر کرو اللہ کا لاکھ شکر کرو کہ آج مجھ تک ایک محفیل مل گیا اس مجلس ملی ہے یہ بات سنی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا سائے مشکورہ میں پسند ایک چیز یہ نہیں تو کرنے سکا لیکن ایک چیز میں بہت پسند کروں گا تو یہ بات سننے کے بعد اس پہ ٹوٹی پھوٹی کوشش شروع کر دیں بندہ تو ایسے ہوتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی گرتا ہے یہی تو مجھ پسند ہے جب تو گرتا ہے میں تو پھر کھڑا کر دیتا پھر گرتا ہے پھر کھڑا کر دیتا یہ بندہ پسند نہیں کہ جو وقت پیٹھا ہے کوشش کرو ہم بھی ٹھیک ہے اس دنیا کے انتر ہیں معمولات ہیں مشکلات ہیں سب کچھ ہیں پرابلم بھی آتے ہیں یہ ہے کبھی دل نہیں کرتا کبھی ایسی معمولات ہوتے ہیں تو ٹوٹی پھوٹی کوشش جاری رکھ اللہ نے دے دیو چلا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مرسیڈیز ہے جو بھی یہ مقام بہت اچھا ہے بسراس ہے بیتنگ گڑی ہے سب کچھ ٹھیک ہے کہاں سے آرہی ہے اللہ دے رہا ٹھیک کیونکہ میں نے اس کے لئے محنت نہیں کی اس کے نہیں اس نے محنت آخرت کے لئے کی کاش میں آپ کو یہ پہنٹ سمجھا سکا ہوں سمجھیں گے میری بات یہ نہیں کہ بڑے مقامیں بیٹھا ہے بڑی گاڑیں بیٹھا ہے اس کو اس چیز آپ دنیا دار نہیں کر سکتے دنیا دار اس کو اس کو کہیں گے جب اس کے لئے اس نے کیا کیا اللہ کے حکامات کو ترکیہ ہو اور کیا ہے آخرت تیاری کو چھوڑا ہو وہ شکرہ سے ہے اس کو کہیں گے آپ دنیا دار کی خانوکہ اللہ کیونکہ یہ نہیں ہے بات آپ سمجھیں بات وہ لوگ جو فقیر ہیں غریب ہیں وہ تو سب سے بڑا دنیا دار ہوتا ہے کیوں کہ اس کے دل کے دنیا گھتی ہوتی ہے یہ ریڈن ٹکٹ جاتھ رکھیں ہم نے جانا ہے آپ بہت شرد جانا ہے اور اس کی تیاری ہماری کیا ہے اور ایسی تیاری کریں جو پہلے ڈیالیک میں نے باتا ہے ان کے ساتھ جو ہوگا ہم اس میں شامل ہو جائے ہیں فرشتے خوش ہوں ہمارے کی بڑے نیکہ دیں ہر وقت ہمیں تنگنی کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کار پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں ہر وقت فکر تاخر رکھتے ہیں بہن تاکش ہوں یہ خوش ہوگے رزق آئے گا رزق یہ تیاری موت کو بتا رہا ہوں جتنی موت کی تیاری دنیا ملتی ہے کسی چیز میں نہیں ملتی موت کی تیاری میں جتنی دنیا ملتی ہے آدمی کو بے تہات انشاءاللہ خوش آلی ملے گی سکون ملے گا حرام ملے گا بچوں کی پروشی نیک ہوں گی ایسے سی دنیا مل جائی اس تیاری کے اندر سب کچھ ملتا ہے رب پناتینا فی الدنیا حسنتا و فی اللہ خرطی حسنتا فی نازہ بنا تینوں چیزیں مل جاتی ہیں موت کی تیاری ہیں آخری بات چاہتا ہے موت کی تیاری کے لئے دوستوں بڑی چیز ہے آج کی محول کے مطابق کہ عمل پر استقامت ہو بڑی چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں آج فلاں کم کرتا ہوں اس پر استقامت ہو جائے اپنا تذجیہ ہوتا رہے یہ موت کی تیاری ہے اپنے آپ کو دیکھتا رہے محاصبہ کرتا رہے سمجھیں اور تیسی چیزیں جسے اللہ والے کے صواحت ہیں سمجھ میں torch سب اللہ تو اعجیزن یک چیز ہے تو بنائی ہے اس کو رائیں اپنے زندگی کے اندر بہت کیمتی چیز ہوں بہت کیمتی چیزیں اور okay اللہ نے بنائی یہ چیز اللہ کی طرنت سے بنائی ہے وہ کیا چیز ہے دس که شیت اسینا لہات جواب ہے ہے کہ اتنی بہترین موت کی تیاری ہے اس کے اندر اتنی بہترین کے گارنٹیڈ وہ پہلی حدیث کے بعد اسوال ہوں گے اس میں تیاری کریں گے اس میں سستی نہ کریں اس میں لوگ ہمارے جو عورت ہیں بچے سب سستی کرتے ہیں بڑا نقصان میں دو دن کیا پھر چھوڑ دیا پھر کر دیا وہ تو اصل چیز ہے وہ آپ کو استقامت دے رہی ہے مستقیم کر رہی ہے آپ کا معاصمہ ہو رہا ہے آپ ہر عمل کر رہے ہیں اس میں ذکر بھی ہو رہے آپ کی نوازیں بھی صحیح ہو رہی ہیں تحجد کا بھی پتہ چل رہے ہیں ذکر کا بھی پتہ چل رہے ہیں مجلس کا بھی پتہ چل رہے ہیں گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تو جنت والا کام کر رہے ہیں مفت میں یہ اللہ کا توفہ دیا ہوا بس سیکر اللہ کے واسطے اس کو یہ کہیں نہیں ملے گی چیز آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہیں نہیں آپ کو نظر آگی کسی شیخ کی تربیت میں یہ چیز نظر نہیں آئی ہے یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوئے آپ پر اور ایسا دینج ہوتی رہتی ہے ہر وقت چینج ہوتا رہا ہے تو اس کم دے وہ دول ہوتی رہتی ہے اور طریقے سے فورن جو ریسٹر نہیں پر ریسٹر ہو جائیں جس حالت کے اندر رہے ہیں جتنے بھی کمزوری زہر کرتے ہیں آپ نماز کمزور ہے سب چیزیں آپ کو نظر آگے ہیں تین چیزیں مہاسبہ پناہ کریں آپ کو شیٹ کرے گی اس پر کام چاہیے وہ شیٹ دے گی آپ کو اس طرح شیخ چاہیے تو شیخ تو ملے گا آپ کو اس میں جب شیخ ملے گا تو آپ کو شیٹ ملے گی نا وہ ملے گا